موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر ایٹ mathematical induction and binomial theorem اور جو ٹاپک ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے وہ ہے binomial theorem binomial theorem ہم اس سے پہلے دو لیکچرز ہے binomial theorem پہ پڑھ چکے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی تک ہم نے کیا کیا پڑھا ہے binomial theorem کا introduction concept اس کے علاوہ binomial theorem ہے کیا ٹھیک ہے theorem دیکھا ہم نے اس کے پاس اس کا ہم نے proof دیکھا mathematical induction کو use کرتے ہوئے اچھا theorem تو آپ نے دیکھ لیا لیکن اب میں اس کا ایک general form اور brief form آپ کے سامنے میں لکھتا ہوں ٹھیک ہے ہم نے لکھا تھا a plus x کی power n is equal to اس کا میں نے theorem لکھا تھا binomial theorem تو اس کو میں بریفلی تھوڑا سا بریف form میں لکھتا ہوں کہ r جو ہے 0 سے سٹارٹ ہوگا اور n تک جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر n c r آ جائے گا اور a power n minus r اور x power r اب یہ دیکھیں اگر اس کو open کرنا چاہیں تو کیا ہوگا سب سے پہلے یہ submission ہے نا submission ہوتا ہے سمیشن آف n c r a power n minus r x power r اور r کی value جو ہے اس کے بارے ہوتا ہے کہ 0 سے لے کر n تک ہے مطلب کہ اگر ہم اس کو open کریں تو کیا بنے گا پہلے 0 سے start ہو رہا ہے r تو n c 0 ہو جائے گا ٹھیک ہے 0 سے start کیا ہم نے یعنی کہ ابھی r کی value کیا ہے 0 ہے n minus 0 اور x power 0 ہو جائے گا اس کے بعد plus second term پھر کیا بنے گی 0 کے بعد 1 آجے گا مطلب کہ n c 1 a power n minus 1 x power 1 plus اگلی جو value آئے گی وہ 2 آئے گی اس طرح سے یعنی کہ یہ چلتا جائے گا n c 2 into a power n minus 2 x power 2 کیا یہی binaural theorem نہیں تھا اس کو میں نے جو ہے ایک brief form میں یعنی کہ ایک ہی general form اسے آپ کہہ سکتے ہیں اور brief form اسے آپ کہہ سکتے ہیں یہ binaural theorem کی brief form ہے ٹھیک ہے اور یہ کہاں تک چلتا ہے کہ n c n یعنی کہ 0 سے لے کر n تک جائے گا ٹھیک ہے last term اس کی n ہوگی n c n a power n minus اب r is equal to n ہو گیا تو n minus n x power n تو n minus n تو 0 ہو جائے گا مطلب کہ یہ ہی وہ بن چکا ہے binaural theorem بن چکا ہے تو یہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے جنرل اور brief form لکھی ہے یعنی کہ آپ اس سے شو کر سکتے ہیں کہ یہ جو ہے binaural theorem ہے اچھا اس کا proof تو ہم پہلے already ہم دیکھ چکے ہیں ٹھیک ہے تو اب میں کچھ ایسے points یہاں پہ discuss کرنا چاہوں گا جو یعنی کہ expand کرتے ہوئے binaural theorem کو expand کرتے ہوئے دیکھے گئے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ جو آپ کے mind میں ہونے چاہیے پھر آپ binaural theorem سے related کوئی بھی example کر رہے ہیں question solve کر رہے ہیں کوئی بھی یعنی کہ problem solve کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو ڈاؤٹ نہیں رہے گا ٹھیک ہے تو وہ کیا points ہیں تو یہاں پہ میں لکھ بھی دیتا ہوں points the falling points can be observed in the expansion of a plus x power n یعنی کہ اس کو ہم نے expand کیا تھا binaural theorem سے ٹھیک ہے تو جب expand کیا تو اس expansion میں کیا کیا points آئے ہیں جو کہ ہم نے نوٹ کیا اگر آپ نے بھی نوٹ کیا ہوں تو بہت اچھی بات ٹھیک ہے تو یہاں میں یعنی کہ آپ کو point کر دوں گا کہ یہ points ہیں اس میں پہلا point ہے the number of terms number of terms in the expansion جب ہم نے اس کو expand کیا تھا تو کتنے number of terms بنے تھے جی یہ point دیکھنے والی چیز ہے کہ is one greater کسے than its index مطلب جتنی power ہوگی n کے جگہ کوئی power ہوگی کوئی value ہوگی 2 ہو سکتی 10 ہو سکتی 100 ہو سکتی 1000 ہو سکتی ہے تو مطلب کہ جب ہم اس کو expand کریں گے binomial theorem سے تو کتنی terms رائٹ سیٹ پہ بنے گی وہ میں نے بتایا کہ is one greater than its index یعنی اگر یہ 10 ہے تو number of terms کتنی بنے گی 11 بنے گی اگر یہ 5 ہے تو number of terms 6 بنے گی تو اس کو ایک example کے ساتھ ہم دیکھ لیتے a plus x power 2 کر لیتے ٹھیک ہے تو اگر اس کو ہم expand کریں binomial theorem use کریں 2 c 0 a a کیا ہوگئے n minus r یعنی کہ یہاں پر آپ کہتے ہیں کہ 2 اور x power 0 کر لیتے ٹھیک ہے x power 0 plus 2 c 1 a power 1 into x power 1 plus 2 c 2 a power 0 into x power 2 اب یہاں پر آپ دیکھیں یہاں اتنی terms بنتی ہیں سے آگے نہیں جائے کیونکہ یہ دونوں equal ہو چکے ہیں n اور r جو ہے وہ last term ہوتی ہے اچھا اب اس میں آپ count کر کے دیکھیں کتنی terms ہیں ایک term یہ ہے 1 ایک term یہ ہے 2 ایک term یہ 3 3 terms ہیں تو آپ power اگر دیکھیں تو 2 ہے ٹھیک ہے تو مطلب کہ 1 زیادہ ہے power میں اگر 1 increment 3 بنتا ہے تو 3 terms بنتی ہیں اگر یہاں پر cube ہوتا تو یہاں پر 4 terms بنتی اگر یہاں پر 5 ہوتی power 6 terms ہوتی ٹھیک ہے پوائنٹ آپ نے mind میں رکھنا ہے کہ number of terms in the expansion is 1 greater than its index یہ تھا پہلا پوائنٹ جو کہ observe کیا گیا اب دوسرا پوائنٹ میں یہاں پر لکھوں گا the sum of exponents of a and x the sum of exponents of a and x یعنی کہ powers a and x in each term of expansion is equal to index x یعنی جو power ہے اس کو بھی ہم example کے ساتھ دیکھتے کہ ہر ایک term میں آپ دیکھیں sum of exponents کیا بنت ہے 2 plus 0 اس کا بن گیا 2 plus 0 2 ٹھیک ہے اور اس case میں 1 plus 1 2 اس case میں a اور x کی powers کو سم گر 2 0 یعنی 0 plus 2 is a اور x کی powers کو sum کر یں تو کس کے equal اتی ہے index کے equal اتی ہے 2 اگر یہ 3 ہوتا تو یہاں پر بھی sum 3 3 بن رہا ہوتا یہ دوسرا point ہے یہ آپ کے mind میں ہوگا تو آپ سے غلطی نہیں ہوگی مطلب کہ expansion میں کوئی آپ کو غلطی نہیں ہوگی اچھا میں ساتھ میں لکھ دیتا ہوں the exponent of x increases from zero to index from zero to index ٹھیک ہے مطلب کے x exponent یعنی x power جو ہے وہ پہلی term سے آپ دیکھیں تو zero سے start ہوتی ہے اور last term تک exponent تک یعنی n تک جاتی ہے جتنی power ہوگی جس طرح سے آپ یہاں سے دیکھیں یہ پہلی term میں x 0 ہے اس کے بعد 1 ہوئی next میں 2 ہوگی ٹھیک اس ہوتی جاتی ہے اور اسی طرح سے a کی power کی بھی ہم بات کر لیتے the exponent of a decreases from index to zero اس کے opposite ہے x کے opposite ہے مطلب کہ یہ exponent سے start ہوتی ہے جو ہمارے پاس exponent ہے 2 ٹھیک ہے تو 2 سے start ہوگی اور یہاں تک 0 تک جائے گی یہ آپ دیکھیں لیں یہ 0 2 کے بعد 1 آیا 1 کے 2 آیا 1 کے 0 آیا ٹھیک ہے تو یہ آپ کے سامنے example ہے تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ decrease ہو رہی ہے a کی power decrease ہوتی ہے کہ decrease ہوتی ہے تو حمارا exponent ہے ٹھیک ہے index ہے تو اسی طرح سے x کی increase ہوتی 0 سے n دھک تو یہ 2 points مزید بنے لکھے اس کے لابے 5th point بھی ہم دیکھ لیتے 5th point ہے the coefficients the coefficients of the terms of the terms equidistant from beginning and end of the expansion ٹھیک ہے r equal یعنی coefficients جو ہیں ہر term کے coefficients of the terms equidistant from beginning and end یعنی شروع سے بھی equidistant ہوتے ہیں اور end سے بھی equidistant ہوتے ہیں expansion کے equal ہوتے تو اس کی example جیسا کہ n c r equal ہوتا ہے n n minus r c n minus r ٹھیک ہے ملوگے شروع میں آپ دیکھیں n c r ہے آپ اس کو دیکھ لیں کہ n میں سے r اگر minus کر لیں تو وہ بھی دونے equal آئیں گے ٹھیک ہے n c r آپ دیکھ لیں جس طرح سے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو ہمارے بس example ہے اچھا اس کے علاوہ یہ تھا پانچوں پوائنٹ اس کے علاوہ ایک اور پوائنٹ ہے پوائنٹ نمبر سکس the r پلس ونت ٹرم r ٹرم کون سے ہوتی ہے mid میں جو ہوتی ہے r پلس ونت ٹرم in the expansion is n c r into a raised to power n minus r into x power r یہ r plus one اث term ہوتی ہے ٹھیک ہے اس سے ہم ریپریزینٹ کرتے ہیں generally and we denote it as t r plus 1 that is تو کس کے equal آئے گی t r plus 1 t r plus 1 جو میں نے پہلے لکھا ہے کہ equal ہوتا n c r into a to raise power n minus r into x power r ٹھیک ہے تو یہ ہمار باس r plus 1 term ہے اس سے ہم کوئی بھی term find کر سکتے ہیں یعنی کہ پہلی term آپ نے find کرنی ہے mid term find کرنی last term find کرنی ہے یا اتنے نمبر پہ کون سی term آرہی ہے پانچ نمبر پہ کون سی term آرہی ہے اس سے ہم r کی values put کر کے ہم find کر سکتے ہیں کوئی term ٹھیک ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ so we call it general term of expansion اس کو general term کہا جاتا ہے expansion کی ٹھیک ہے تو یہ 6 points سے یہ آپ کے mind میں ہونے چاہیے یہ سب سے important point ہے ٹھیک اگر کوئی بھی آپ نے term find کر نی ہو تو آپ r کی value put کریں گے اور آپ کے پاس term آجائے گی ٹھیک چھلی اب ہم ایک example solve کرتے ہیں بہت کچھ ہم نے binomial theorem کے بارے میں بڑھ لیا اب binomial theorem سے related ایک example solve کر لیتے ہیں ایک ہمیں دیا ہوا ہے یہ expression ہمیں دیئے ہمیں کہا گیا کہ اس کو expand کریں ٹھیک ہے اور اس کی general term بھی find کریں ٹھیک ہے سب سے پہلے کیا کرنا ہے expand it and find its general term چلہ سب سے پہلے تو ہم اس کو expand کرتے ہیں تو بائنویل theorem آپ کو ابھی تک پتہ چل گیا کس طرح سے اگر نہیں بھی سمجھ جائی تو یہاں پھر آپ کو سمجھ جائے گی ٹھیک ہے تو ہمارے پس ہے جی کہ a by 2 minus 2 by a us co ہم اس طرح لکھ لیتے a by 2 plus minus 2 by a ki power whole تو کس طرح سے آئے گا n c 0 یعنی 6 c 0 into a یہاں پر a by 2 ہے ٹھیک ہے تو a by 2 کی power 6 آجے گی into minus 2 by a کی power 0 ٹھیک ہے plus second term 6 c 1 into a by 2 کی power 5 یعنی ایک کم ہو جائے گی یہاں پر into minus 2 by a کی power 1 ہو جائے گی ٹھیک ہے اسی طرح سے اس سے next term وہ بنے گی 6 c 2 into a by 2 کی power 4 ایک اور کم ہو جائے گی یہاں پہ 5 تھی تو یہاں پہ 4 ہو جائے گی a by 2 کی power 4 into minus 2 by a کی power اب increase ہو جائے گی یہاں 1 تھی تو minus 2 یہ یعنی 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 minus 2 by a جو ہے وہ x کی جگہ آیا ہو ہے ٹھیک ہے اور a by 2 جو ہے وہ a کی جگہ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد plus next term 6 c 3 into a by 2 کی power 3 ایک اور کم ہوگی یہاں پہ minus 2 by a کی power b 3 plus 6 c 4 into a by 2 کی power 2 into minus 2 by a کی power 4 یہ کہاں تک ہم آگے لے کر جائیں گے جب تک یہ 6 c 6 نہیں ہو جاتا یعنی کہ n اور r equal نہیں ہو جاتے ٹھیک ہے plus next term 65 into a by 2 کی power یہاں 2 ہے تو ایک اور کم ہو جائے گی مظہب 1 ہو جائے into minus 2 by a کی power 5 plus minus 2 by a کی power ٹھیک ہے تو وہ آپ خود سے کر سکتے تو جنرل term میں find کر دیتا ہوں جنرل term کس طرح سے find کی جاتی ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے تو جنرل term آپ کو بتایا تھا کس کے equal ہمارا t r plus 1 equal ہوتا ہے کس کے equal تھا اگر آپ چھٹا point دیکھیں اپنا تو وہ equal تھا n c r a power چلے میں لکھتے تا n c r a power n minus r x power r ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں ہم نے general term find کرنی ہے اور یہاں پر n ہم پتا ہے کہ 6 ہے power آپ دیکھ لیں یہ 6 ہے تو یہاں پر 6 آجائے 6 c r r r رہنے دیں گے کیونکہ general ہم نے find term general term a by 2 a a by 2 a here a by 2 a by 2 a by 2 minus r 6 minus r x power r ہم لکھیں گے r ٹھیک ہے آگے مزید ہم کس طرح solve کر سکتے minus 1 power r into 6 r یعنی minus 1 power r میں نے پہلے لکھ لیا into 6 r into a to raise power 6 minus r تھا یہ اوپر بھی ہے ٹھیک ہے اور نیچے بھی 7 میں آجائے 2 raise power 6 minus r اسی طرح 2 power r ہے بلکہ اب ایسے کرتے ہیں کہ a کو اوپر لے آتے ہیں 2 کو نیچے لے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو کس طرح سے ہم لے کے جائیں گے power negative ہو جائے گی یہ تو آپ کو پتا ہوگا a power minus r ہو جائے گی اوپر آئے گا تو 2 نیچے جائے گا تو 2 power minus r ہو جائے گا ٹھیک ہے اب اس کو ہم نے مزید تھوڑا سا simplify اور کر لیتے ہیں اور یہ simplify ہو جاتا ہے کہ minus 1 power r 6 cr ساتھ میں پاور کو ہم add کر لیتے ہیں 6 minus 2 r بن جائے گا divided by 2 power 6 minus 2 r بن جائے گا ٹھیک ہے اور مزید میں تھوڑا simplify اور کر کے لکھ دیتا ہوں minus 1 power r 6 cr r into a divided by 2 کی power 6 minus 2 r یہ ہمارے پاس جو ہے جنرل term آ چکی ہے جو ہمیں expression دیوئی تھی اس کی ٹھیک ہے تو یعنی کہ اس میں ہم r کی value فائنڈ کر کے کوئی term فائنڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں اس lecture ختم کرتا ہوں ایک example ہم نے binomial theorem سے related ہم نے solve کی یہاں پر ایک expand بھی کر دیکھا آگے اس کو صرف اپنے simplify کرنا ہے وہ آپ خود کریں گے تو باقی general term آپ کو میں نے یہاں پر فائنڈ کر دی اب یہاں پر اس lecture ختم کرتے اور next lecture میں انشاءال ام next topic جو بھی اس سے related ہو گا وہ ہم دیکھیں گے